انسائیڈ ٹریڈنگ کا الزام نیب نے صدر بینک آف پنجاب نائیم الدین خان چیف فائننشل آفیسر ندیم عامر کو آج طلب کر لیا امریکہ میں پاکستانی صفیر علی جہنگیر صدیقی کو بھی آج ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم اور انسٹرین اور میٹرو بس منصوبے کے لیے یونیورسٹیوں کے گراؤنڈز استعمال کرنے کا معاملہ جیسرس علی اکبر قریشی کا گراؤنڈز بحال نہ ہونے پر اظہار برہ بھی گراؤنڈز کی بحالی کے لیے پیسے نہ دیں تو کنسٹرکشن کمپنیوں کے اکاؤنٹ سیل کر دیں عدالت کے ریمارکس ڈی جی پی ایچ اے اور ڈی جی ایل ڈی ایٹ آج طلب کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے نائی حکومت کی بھی پچھلی حکومت جیسی شاہ خرچیاں اور اندلائی منصوبے کی دیکھ بھال کمیٹی نے چاند ماہ کے دس کروڑ روپے لے لیے گاڑیوں کی خریداری پر باون لاکھ پچیس ہزار مرمت پر ایک لاکھ روپے خرچ ستر لاکھ روپے کے مشورے دس لاکھ روپے اعجازیے پر بھی ہاتھ ساف کر لیا کمیٹی نے امارت کے قرائے دیگر اقدامات پر آٹھ کروڑ تینتیس لاکھ روپے خرچ کر ڈالے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزدار نے سپریمنٹری گرانٹ سے فنڈز جاری کیے لاہور نیوز نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا خزانہ خالی ہے ہمارے پاس تو وکیل کرنے کے بھی پیسے نہیں سبائی وزیر تعلیم مرادراس نے اہم انکشاف کر دیا دانی سکولز منصوبے سے انصاف نہیں کیا گیا پھر بھی اس کو جاری رکھیں گے زیادہ فیصوں کے معاملات بھی کافی غور طلب ہیں کرزوں کا بوجھ پچھلی حکومت نے ڈالا میڈیا سے گفتگو تعلیم اور صحت کے ترقیاتی منصوبوں میں پچاس فیصد کٹوتی پنجاب کا بجٹ عوام دشمن ہے پنجاب میں میٹرو منصوبے پر تنقید پشاور میں قابل قبول شہباز شریف کو گرفتار کر کے اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کی گئی اگر ہمارے کسی میمبر نے غلط حرکت کی تو اس کی تحقیقات کریں رہنمان ان لیگ ملک احمد خان کی پریس کانفرنس دیپ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو ساوے میں ہر وہ جو ساوے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ایسے دستور کو انقلابی شاعر حبیب جالب کی بیٹی کو غربت اور حالات کے تھپیڑوں نے رون ڈالا آٹھ افراد کا کنبہ پالنے کے لیے تاہیرہ جالب کریم ٹیکسی چلانے پر مجبور لیسکو نے دھائی مرلے کے مکان پر پچھتر ہزار روپے بل بھیج کر مزید بوش ڈال دیا تاہیرہ جالب لیسکو دفاتر کے چکر لگا لگا کر پریشان آر دیسکو نے گزشتہ پانچ سال میں اربوں روپے کا خسارہ کیا لیسکو نے ناجائز بل بھیجا ہے تو کارنوائی ضرور ہوگی فنکار سپورس فنڈ کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں عظیم شاعر کی بیٹی قوم کی بیٹی ہے حکومتی سطح پر ہر ممکن تعابون ہوگا صبح وزیر اکتالات فیاض الحسن چوہان کی لاہور نیوز سے گفتگو